شامی صاحب بتائیں کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا تعلیم کہاں سے حاصل کی یہ سارا لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ لوگ کس طرح سے گروہ کیا آپ نے دیکھیں میرا بچپن تو پاک پٹن میں گزرا میرے والدین جو ہیں وہ ہشیارپور سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے ہشیارپور مشرقی پنجاب میں ہے اور اس کے ساتھ ایک قصبہ ہے شام جراسی جہاں ہمارے جدے امجد جو ہیں حضرت تاج العارفین شیخ عبدالنبی شامی رحمت اللہ علیہ ان کا مزار ہے اور انہی کے نام سے وہ موصوم ہے اور ان کی جو اولاد ہے وہ شامی کہلاتی تو جب پاکستان قائم ہوا تو اس کے بعد ہجرت کرنی پڑی اور مشرقی پنجاب میں تو آپ کو معلوم وقت کہ شاہدی کو مسلمان رہ گیا اور میرے والد جو ہیں وہ سکت ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں اہلکار تھے تو وہاں سے وہ جب پاکستان پہنچے کچھ عرصہ لاہور رہے پھر سائیوال رہے اور پھر وہ پاک پٹن میں ان کی تقریح ہو گئی اس کے بعد پھر لاہور آ گیا نہیں اس کے بعد وہ یعنی میرے بھائی جو تھے بڑے وہ بورے والا ٹیکسٹائل مل جو ہے اس میں ملازمت کر رہے تھے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ہاؤسٹل میں رہ سکوں اور سائیوال میں تعلیم حاصل کر سکوں تو پھر میں اپنے بھائی کے پاس بورے والا چرا گیا وہاں میوسپل کالج بورے والا جو ہے اس میں میں نے داخلہ لیا اور وہی سے میں نے ایفک کیا تو پھر میں منتقل ہوا سائیوال اور اس وقت میں بی اے کا سٹوڈنٹ تھا اور وہاں میں ہاؤسٹل میں رہتا تھا اور یہ وہ سال ہے کہ جب مہترمہ فاطمہ جنا میں انتخابات میں حصہ لے رہی تھی اور جب میں وہاں پہنچا ہوں سائیوال میں تو جو سٹوڈنٹ یونین تھی اس کے انتخابات ہونے والے تھے تو اس میں میں نے حصہ لیا اور میں صدر منتقب ہو گیا ہے یونین کا اور تو مہترمہ فاطمہ جنا کا پھر انتخاب آگئے سر پر اس طریقے سے ہم مہترمہ فاطمہ جنا کی کمپین چلاتے رہے اور اس پر گاؤں گاؤں گئے ان کا پیغام لے کر اور ایوب خان کی عامریت کے خلاف اپنا جھنڈا بلند کرتے رہے تو پھر اب مجھے بچپن ہی سے شوق تھا کہ میں اخبار نویس بنوں گا اور اگر اخبار نویس نہ بن سکوں تو میرا سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ میں وکیل بنوں گا تو پھر میں نے جب وہاں سے گریجویشن کر لی اس کے بعد پیسٹ کی جنگ پر شروع ہو گئی ہمارے کچھ دوست پاک پٹن کے کچھ وہاں ملے رحیم بیار خان میں وہ کراچی چلے گئے تھے اور کراچی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور جوب بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ بھی کراچی آ جاؤ تو پھر میں کراچی چلا گیا کہ تاکہ جوب بھی کر سکوں اور پڑھ بھی سکوں تو وہاں پھر میں نے اسم لوگ کالیج میں داخل لیا اور پھر جوب کی تلاش شروع کی اور اس میں پھر میں روزنامہ حریت جائے نا اس میں میں فیچر رائٹر ہو گیا وہاں میرے فیچر چھپنے لگے کچھ اس وقت حریت والی مشکلات کا شکار تھا مجھے ایک سو روپیا مہینے کا ملتا تھا تو پھر افتراللہ اخبار جہاں جو ہے اس کا آغاز ہوا اب ہم نے کوشش شروع کی کہ جنگ میں یہ اخبار جہاں میں جوب ملے تو وہاں پھر مجھے جنگ میں ایک سو بریٹر کے طور پر مجھے جوب مل گئے اب کچھ دیر میں نے جنگ میں بزاری اس کے بعد مجھے ٹراسفر کر دیا گیا اخبار جہاں اس میں میں نے انٹریوز کا سلسلہ شروع کیا وہ جو سلسلہ تھا انٹریوز کا اس سے میری شہرت جو ہے وہ بھی اس حلقے میں ہو گئی ہے اور مجھے پہچانا جانا نہیں لگا بلک کی سطح اور یہ معاملہ جاری تھا اور ایوپا کی حکومت ختم ہو چکی تھی اب یایہ خان آ چکے تھے تو مجھے پھر جو ادارہ اردو ڈائیسٹ ہے انہوں نے کھفتر ادارہ نکالنے کا فیصلہ کیا زندگی کے نام سے انہوں نے اس کے لیے مجھے آفر کی مجھ سے رابطہ کیا کہ میں اس کے ایڈیٹر انچارٹ کی طور پر آ جاؤ تو میں پھر یہاں لاہور آ گیا اور زندگی میں الدافتن قریشی صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر ایجازن قریشی صاحب کے ساتھ میں نے کام شروع کیا اور وہاں پھر آپ کو بتائے کہ وہ سکوت اڈاکہ ہو گیا پھر پاکستان دولخت ہوا اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی اور ہم ہمارا جو رسالہ تھا وہ بھٹو صاحب کی سیاست جاتی اس سے اختلاف کرتا تھا ان کا سخت ناقد تھا اور ان کی ہم ہٹ لسٹ پہ سے تو جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو کچھ ہی دیر بعد ہے اقتدار سنبھال لے کے ہمیں گرفتار کر لیا گیا مارشاللہ کی عدالت میں ہم پر مقدمہ چلا تو ہمیں پھر ایک سال قید اور تین لاکھ جرمانے کی سدا ہوئی اور وہ جو فوجی عدالت تھی اس میں ہم نے اس کا بائیکارٹ کیا اور ہم نے کہا کہ یہ فوجی عدالت جو ہے یہ قانون کے تحت قائم عدالت نہیں ہے ہم اس میں صفائی پیشنی کریں گے تو ہم نے صفائی پیشنی کی تو میں نے اس میں ایک بیان دیا وہ بیان بہت مشہور ہوا وہ انہوں جوانوں میں اس وقت انہوں نے سیکل سٹائل ہوتا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوا ہوگا وہ اب بھی وہ بیان جو ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو یعنی میری زندگی ہے ایک اخبار نویس کی اس میں جو بڑی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے ایک ایسا بیان ہے جس پر میں اللہ کا جو بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھے یہ موقع ملا اور پھر اس کے بعد ہم نے جیل کاٹی پھر رہا ہو گئے اس کے بعد بھٹو صاحب کا عطا بم پر گرتا رہا ہے وہ پرچہ بند کرتے تھے ہم دوسروں کو ہائر کر لیتے تھے پھر وہ بند کرتے تھے پھر دوسرہ نکلتا تھا یالتا حسن قریشی اور نکی صاحب یہ سب اللہ باپ لو پھر رہا ہو گئے ہم سب لو اور پھر اب وہ ہفتردہ زندگی اردو ڈائجیس جو تھے وہ مسلطل عطاپ کا نشانت ہے تو کئی پرچے ہمارے بند ہوئے اور اب ایک پرچہ جو ہے اس کے پبلیشر کو جب حکومت دباؤ میں لے آتی تو دوسرا ہم تلاش کرتے پھر دوسرے کو تیسرا تلاش کرتے تیسرے کو چوتھا تلاش کرتے تو یہ ایک سلسلہ جاری رہا اور بٹو صاحب کا دور حکومت جو ہے پھر اور اس میں ہماری کشمکل جاری رہی اور ان کے دور کے آخر میں پھر ہمیں گرفتار کیا گیا ایر مارشل اسکر خان کے ساتھ الزام ہمارے اوپر یہ لگایا گیا کہ ہم نے یہ فین روڈ پر محمود علی قصوری صاحب کی کوٹی تھی اور وہاں ایر مارشل اسکر خان ٹھہرا کرتے تھے عام طور پر تو اس کوٹی کے سامنے جو ہائی کوٹ کے قریب ہیں ایک آئی بے کی گاڑی تھی وہ جا رہی تھی تو ہم نے اس پر حملہ کر دیا اور ایک پلاگ اور پانہ جو ہے وہ چورا لیا تو یہ مقدمہ قائم ہوا ہم گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد کوٹ لگ پر جیل میں رہے اور ایر مارشل اسکر خان بھی تھے خورشید محمود قصوری صاحب بھی تھے پھر جعوید حاشمی صاحب بھی تھے اور پرویز یعنی ایک وہ نام انکر بشید صاحب کیا نام تھا وہ ایک وہ وکیل تھے وہ بھی ملک حامد صرف فراز بھی تھے مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایک بیرک میں قید رہے ہیں اور پھر اٹس صاحب کے خلاف تحریک شروع ہو چکی تھی وہ تحریک جو ہے جب آخری مرحلیں پہ پہنچی تو اس وقت ہمیں پھر رہائی نصیب ہوئی لاہور آئی کورٹ کے حکم پہ ہمیں رہا کر دیا گیا ایر مارشل اسکوہ خان کو لے جائے گیا مذاکرات میں شرکت کے لیے اور پھر بھٹس صاحب کا مارشلہ ختم ہوا اور پھر جنرل زیاء اللہ کی حکومت آگئی ان کے آنے کے بعد پھر ہمیں اپنا ڈیکلریشن مل سکا ڈیکلریشن مل سکا